تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا جو ہے جی بی وٹس ایپ کا ڈیٹا وہ اپنے وٹس ایپ میں کس طرح ٹرانسفر کریں گے اور اپنا تمام جو میڈیا فائلز ہیں فوتوز ویڈیوز داکومنٹس وغیرہ اور ٹیکسٹ میسیجز وغیرہ وہ تمام کا تمام ڈیٹا آپ کس طرح اپنے وٹس ایپ میں ٹرانسفر کریں گے تو اس ویڈیو میں میں تمام آپ کو جو ہے اپنے ویڈیو میں تمام ڈیٹیلز بتاؤں گا ہر ایک پوائنٹ آپ کو ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ اپنا جو ڈیٹا وہ ایزیلی ٹرانسفر کر سکیں بغیر کسی پرابلم کے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا جو ہے جی بی وٹس ایپ اس میں چلے جانا ہے تو یہ ہے جی میرا جی بی وٹس ایپ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سارے جو میسیجز ہیں ملٹی میڈیا فائلز اس میں ہیں اور یہ میں اب ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں اپنے نیو اکاؤنٹ ایف ایم وٹس ایپ ہے یا آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ نارمل وٹس ایپ ہے یا کوئی اور ہے آپ کے پاس وٹس ایپ کا ورزن تو اس میں ٹرانسفر کرنے چاہتے ہیں تو یہ آپ طریقہ لگا کر آپ کسی بھی اور وٹس ایپ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا سکپ نہیں کریے گا تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے یہ آپ کو سب سے اوپر تین لائنز یہ نظر آ رہی ہیں تو ان پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے نیچے لائنز میں آپ کو سیٹنگ وٹس ایپ کی سیٹنگ یہ نظر آ رہی ہیں تو اس پر کلک کریں گے آپ تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ اپنے چاہنا ہے جی چیٹس میں اور اس کے بعد آپ نے نیچے سے لے جانا سب سے لازمیں آپ کو چیٹ اسٹری نظر آ رہا ہے اس کے اوپر سیکنڈ لازمیں آپ کو چیٹ بیک اپ نظر آ رہا ہوگا اس کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا بیک اپ ہو چکا چیٹ بیک اپ آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ کا تمام جو ہے میڈیا فائلز اور میسیجز بغیرہ وہ آپ کے فائل مریجر میں بیک اپ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک اور سیپ یہاں پہ کرنا وہ رہا ہے وہ اپنے دوبارہ تین داروٹس کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے جی بیٹcessoہ میں تو اس کو کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے جانا ہے یونیورسل کے option میں اور اس کے بعد آپ نے backup and restore پہ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے سب سے top پہ جو آپ کو نظر آئی backup whatsapp data کلک کر دینا ہے یہ تمام آپ کا data جو ہے وہ backup کر چکا ہے آپ کے file manager میں اس کے بعد آپ نے واپس چلے جانا ہے اس کو close کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے file manager میں اور آپ نے جانا ہے local میں یہاں آپ کو دو طرح کے storages نظر آئیں گے اگر آپ نے sd card insert کیا ہے تو وہ بھی شو ہوگا لیکن آپ نے فالو کرنا ہے internal storage تو اس کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ چیک کر لینا آپ کا gb whatsapp folder کہاں ہے تو اس کے بعد آپ نے android میں جانا ہے android میں بھی آپ کا data ہو سکتا ہے gb whatsapp کا اور یہاں آپ کا folder بھی بنا ہو سکتا ہے تو آپ نے چیک کر لینا اگر آپ کو یہاں پہ آپ کا folder نہیں ملتا data بغیرہ نہیں ملتا تو اپنے android کے folder میں جانا ہے اس کے بعد میڈیا کے فولڈر میں اور یہاں پہ آپ کو جی بی ورس ایپ کا یہ فولڈر ملے گا اور یہاں پہ آپ نے اس کو چیک کر لینا اگر یہاں ڈیٹا ہے تو اس کو کوپی اور پیش وغیرہ کر لینا تو اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے جی بی ورس ایپ کا جو فولڈر ہے اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو تین فولڈر سے نظر آئیں گے ان کو آپ نے تینوں کو کوپی کر لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک نیا فولڈر بنا لینا ہے تو یہ فولڈر بن چکا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو تلاش کر لنے یہ ہے تو اس کو کلک کر کے یہاں پہ آپ نے جو بھی جو بھی فائلس ہیں جی بی پٹس ایپ کی وہ یہاں پہ پیسٹ کر دینی ہے یہ آپ کی پیسٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے واپس چلے جانا ہے اور سیٹننز میں جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس میں جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے چیک کیا ہی جی بی وٹس ایپ کی اپ کو یہ ہے تو اس کے بعد آپ نے سٹورج کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ضرورٹ ریو کردینا ہے مطلب اس کا جو بھی اس میں ہے آپ کا ڈیٹو وہ ختم کر دینا ہے اب آپ کا جو جی بی وٹس ایپ کا اپ foreign accountікہ ختم ہو چکا ہے اور اب ہم نے کرنا کیا ہے ایف ایم ویٹس ایپ کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اگری ایک کنٹینیو پہ کرنا کلک اور یہاں پہ آپ نے اپنا نمبر ڈال دینا ہے یہاں پہ آپ سے جو بھی پرمیشن مانگتے ہیں وہ آپ نے ایلاؤ کر دینا ہے بیک اپ ریسٹور کی اس کو آپ نے سکپ کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنا نام ڈالنا ہے اور سنیکش کر دینا ہے تو ہمارے جو ہے ایف ایم ویٹس ایپ کا اکانٹ وہ بن چکا ہے اور یہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں تو آلاؤ کر دیں اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارا جو ہے کوئی بھی ڈیٹا ریکاور نہیں ہوا ٹرانسفر نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ نے کرنا کہا آپ نے تین جو ڈاٹ آپ کو نظر آنے اور اس کے بعد آپ نے وہاں چیٹ بیک اپ کر لینا ہے اور یہ ہمارا چیٹ بیک اپ ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے واپس چلے جانا ہے اور اگین آپ نے سیٹنگز میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے جی آپ نے جانا ہے اپنے وٹس اپ کے اپشن میں تو یہاں پہ آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے سٹورج میں جانا ہے تو کو اس کے بعد آپ نے clear tableic look کر دینا ہے جو بھی ڈیٹا PIE قرار ہیں میارے پہ جو بھی ڈیٹا پہ پاس ہے آجار بعد쳤یں american ہے تو اس کو آپ نے کلوز کر دینا ہے اور آپ نے جانا ہے for کریں اور یہاں پہ آپ نے کے ائ اگر لوکل میں جانا ہے اور اس500 میں جانا ہے تو یہاں پہ وٹس اپ کے پھولٹر میں جانا ہے جاں پہ آپ کو تین یہ فولڈرس میں مظہر آرہے ہیں ان کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا یہ ڈیلیٹ ہو چکے ہیں تو آپ نے واپس جانا ہے اب آپ نے اس فولڈر میں جانا ہے جس میں ہم نے اپنا جی بی وچ سیپ ڈیٹٹا رکھ ہوا ہے تو یہ ایف 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 وولڈر ہے اب ان تینوں فولڈرس کو آپ نے مارک اب تینوں فولڈرس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے یہ ہمارے پاس تینوں فولڈرس آ چکے اس کے بعد آپ نے کوپی پہ کلک کر دینا ہے اور واپس جانا ہے یہاں پہ آپ کو ایف ایم وڈس ایپ کا فولڈر نظر آ رہا ہے اس میں آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ ہماری تینوں فولڈر جو ہیں وہ ایف ایم وڈس ایپ کے فولڈر میں موو ہو چکے ہیں اور اب آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے آپ نے ڈائریکٹ اپنا جو ایف ایم وڈس ایپ کا اکاؤنٹ وہ بنا لینا ہے اس پہ آپ نے یہ allow کر دینا ہے اب آپ نے restore backup پہ کلک نہیں کرنا ہے آپ نے continue پہ کلک کرنا ہے تو یہاں آپ نے دوبارہ اپنا نمبر ڈال دینا ہے تو continue پہ کلک کرنا ہے allow کر دینا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ایک منٹ پہلے ہم نے تمام لیٹا اپنا transfer کیا تھا ایف ایم وڈس ایپ کے فولڈر میں وہ یہاں آ چکا ہے ایک منٹ پہلے کا جو backup ہے وہ 47 ایم وڈس کا ہے اور یہ latest ہے کوئی پرانا ہم نے backup جو ہے وہ نہیں لیا جو ہم نے اب کی files move کی تھی وہ یہاں پہ آ چکی ہیں تو اب آپ نے اس کو restore کر لینا ہے تو next کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نمبر نام ڈال دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تمام لیٹا جو ہے وہ یہاں آ چکا ہے اور یہ ہمارے گروپ جو ہیں وہ بھی جو ہم نے ادھر رکھے ہوتے وہ بھی گروپ پہ ادھر آ چکے ہیں تو آپ اس طرح اپنا ڈیٹا جو ہے transfer کر سکتے ہیں چاہے آپ normal whatsapp میں کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کسی قسم transfer کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہی طریقہ لگا کر اپنا ڈیٹا transfer کر سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اور ویڈیو اگر پساند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کھول آدمی سے سبسکرائب کر دیں ٹھیکس